اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اہل بیته التیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم في کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَ مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ اِنِّي لَأَذُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا سورہ اسراء کی آیت نمبر 101 اور 102 انشاءاللہ ان دو آیتوں کے اوپر آج ہماری گفتگو ہوگی بڑا اہم ٹاپک ہے بہت اہم ایشو ہے کہ جس کا تعلق براہ راست ہماری خود اپنی عملی زندگی سے بھی ہے اور اب تک تفسیر میں جس چیز کو بہت زیادہ میں نے اہمیت دی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو بھی ایشو یہاں پر ڈسکس کریں اس کا تعلق براہ راست ہماری عملی زندگی سے ہو اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری اپنی ایڈوکیشن ہماری تربیت اور یہ کہ ہم اس کو پریکٹیکلی جو ہے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکیں اور قرآن سے ہم میسج حاصل کر سکیں قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں اور نو موجزات دے کر بھیجے بینات جو بہت زیادہ واضح اور روشن تھے کہ تم رسول جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں علماء یہود ان سے تم پوچھو کہ کیا ہوا تھا کہ جب موسیٰ فیرون کے پاس گئے تو اس وقت جو ہے بنی اسرائیل کے پاس جب موسیٰ گئے تو اس وقت کی صورتحال کے حوالے سے جو ہے ان سے ان کے پاس جو علماء یہود تھے یہ بھی قرآن کا ایک بہت بڑا موجزہ ہے کہ خود پیغمبر کے پاس وہ علم اور وہ نالج جس کو ہم ظاہری نالج کہتے ہیں وہ اس طرح سے موجود نہیں تھی بلکہ قرآن نے پیغمبر کو جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے بتایا کہ اس زمانے میں کیا صورتحال پیش آئی تھی بنی اسرائیل فیرون اور موسیٰ کے درمیان اور لیکن جو یہود علماء یہود تھے ان کو سینہ بسینہ ان کے پاس یہ علم موجود تھا اور ہمارے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ معلوم تھا کہ اس زمانے میں کیا ہوا اور ان کی جو نالج تھی وہ سینہ بسینہ جو ہے وہ منتقل ہوتی ہوئی وہ ان تک پہنچی تھی تو یہ بھی قدم قدم پر قرآن جو ہے وہ اس حوالے سے بھی اپنے موجزہ ہونے کو جو ہے وہ ثابت کرتا ہے اور سورہ یوسف میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ بلکہ اس زمانے میں جو مشرقین تھے یا کفار تھے یا علماء یہود تھے یا مسیحی علماء تھے وہ آکے پیغمبر کا امتحان لیتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ اس زمانے میں کیا ہوا حضرت یوسف کی داستان ان کے پاس یہ معلومات موجود تھی تو اس وقت پھر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی جو ہے وہ اس زمانے کی تفصیل جو ہے وہ ہزاروں سال پرانی بیان کرتا ہے تو یہ بھی ایک اپنی جگہ پر بڑا خوبصورت ایسپیکٹ ہے کہ جس پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے نو آیات جو ہے ہم نے بھیجی تم بنی اسرائیل کے علماء سے جو ہے وہ پوچھو تو یہ موجزات جو حضرت عیسیٰ کو دیئے گئے موسیٰ کو دیئے گئے کفار مکہ جو ہیں وہ بھی مثلا موجزات کا مطالبہ کرتے تھے تو اسی کے جواب میں اللہ تعالی گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ فرعون کو بھی ایسے ہی موجزات دکھائے گئے تھے اور ان موجزات کے مقابلے میں فرعون نے جو ہے وہ اس کا کیا رییکشن تھا یا موسیٰ تم جو ہو ایسا لگتا ہے کہ تم پر جو ہے کسی نے جادو کر دیا ہے تو اس قسم کے الزامات جو ہے وہ حضرت موسیٰ پر لگایا ہے یہاں پر ایک میسیج میں بالکل شروع میں ہی دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو اس قسم کی ظالم طاقتیں ہوتی ہیں اور جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے یعنی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹرُتھ کہاں ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے ان کو علم بھی ہوتا ہے ان کو نالج بھی ہوتا ہے ان کے سامنے واضح علامات اور واضح نشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اس کے باوجود اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو جو سادہ لہ ہوتے ہیں جن میں مثلا فکری لحاظ سے عقلی لحاظ سے جو سادہ لوگ ہوتے ہیں زیادہ سوچتے نہیں ہیں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے ان کو بےوقوف بنانے کے لیے وہ جو ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں ان افراد پر جو سچے ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کے مفادات خطرے میں ڈال دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے اپنے حریف اور اپنے دشمن سمجھ کے وہ جب تک ان کو ڈاؤن گریڈ نہیں کریں گے جب تک ان کو ان کی وہ انسلٹ نہیں کریں گے جب تک وہ ان کی تحقیر نہیں کریں گے اس وقت تک لوگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان سے امپریس ہو جائیں جو نیک لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں اب یہ چیز ہماری کومنیٹیز میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے ہوتا یہ کہ اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے آپ کتنے ہی اچھے ہوں کتنے ہی نیک ہوں لیکن جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ آپ نیک ہیں اور آپ کی ان سے جنگ ہے بلکہ وہ اپنے شر پسندانہ مقاصد کو جسٹیفائے کرنے کے لیے جو نیک لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کی تحقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر الزامات آئید کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیا جائے تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ قرآن مجید میں کس طرح سے جو ہمیں آیات میں تاریخ میں ہمیں ملتا ہے وہ ہر دور میں وہ چیز جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی جو جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں شر پسند لوگوں کی وہ ہر دور میں ایک جیسی ہوتی اس کا تعلق نہ کسی یہودی سے ہے نہ عیسائی سے ہے نہ مشرق سے ہے نہ بدپرس سے ہے اس کا تعلق حتی وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے حتی وہ جو ہے وہ کسی بھی مذہب اور مکتب اسلام سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے لیکن اس میں یہ بیہیوئر اس میں یہ عادت اس میں یہ خو جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کے اندر ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے غلط ہونے کو جانتا ہے اور غلط ہونے کو سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے جو اس کے مقابلے پر نیک شخص ہے اس کو وہ کسی نہ کسی طرح اس کو اس کی منزل سے اس کے مقام سے گرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ خود کو جسٹیفائے کر سکے ورنہ اس کو کون قبول کرے گا اس کی منطق کو تو یہ چیز بھی میں نے شروع میں میں نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے بتا دیں حضرت موسیٰ کو کل نو موجزات نہیں دیے گئے یہ نو موجزات جس کی طرف قرآن مجید ذکر کر رہا ہے جس میں حضرت موسیٰ کا عشدہ بننا تھا ید بیزہ ان کے ہاتھ کا چمکنا تھا جادوگروں کی شکستی اس علاقے میں قہد پڑنا تھا اور ٹیڈڈی دل کا توفان اور مینڈکوں اور اس کا حملہ اور اس کے بعد جو ہے وہ دریہ کا دو حصوں میں تخصیم ہو جانا اور فیرون کا اس میں غرق ہو جانا یہ سترہ موجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیئے لیکن وہ نو موجزات وہ تھے جو فیرون کو دکھائے گئے جس کا تعلق موسیٰ اور فیرون سے تھا باقی موجزات بھی تھے لیکن اس آیت میں جن کا ذکر ہے ان نو موجزات کا ہے نو موجزات کا ہے جس کو فیرون کے سامنے دکھایا گیا تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ہے اس میں ایک لفظ آیا ہے میں نے وہ نوٹ کیا تھا کہ تشابہت قلوبہم اے رسول یہ جو تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ کیوں نہیں وہی نازل ہوتی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا اس سے پہلے کے لوگ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے وہ بھی اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے پھر قرآن ایک بڑا خصوصیت لفظ استعمال کرتا ہے کہ تشابہت قلوبہم یہ جو دل ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے یہ بڑی مشابہت رکھتے ہیں یہ بالکل وہی ہوتے ہیں یعنی آج سے ہزار سال پہلے کی جو دنیا تھی وہاں پر بھی اسی قسم کے استدلال اسی قسم کے الزامات اسی قسم حق کا انکار کرنا جو ہے اس وقت بھی موجود تھا لیکن ان کے مقابلے میں جو انبیاء تھے انہوں نے سبر سے کام لیا انہوں نے بردباری سے کام لیا انہوں نے اس کے باوجود اپنے مشن کو جاری رکھا انہوں نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی اور الٹی میٹلی اللہ تعالی نے انبیاء کو ان کے مقصد میں کامیاب کیا اور آج دنیا میں انبیاء کے جو مقاصد ہیں انبیاء کا جو مشن ہے اس کی خوشبو کو انسان جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے اسی آیت کے اندر جو آپ کے سامنے ہے اس میں آیاتن بیناتن بھی ہے یعنی یہ جو ہے وہ روشن آیات ہیں آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں کبھی بھی یہ بالکل واضح ہیں اسی طرح جب مکہ کے بارے میں قرآن مجید ایک مقام پر کہتا ہے وہاں بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے فیہِ آیاتن بینات کہ یہ ایسی سرزمین ہے جہاں اللہ تعالی کی واضح نشانیاں ہیں آپ دیکھیں حجرِ اسود ہے کتنی دفعہ اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی اس کو غائب کرنے کی کوشش کی لیکن آج بھی برسہ برس سے حجرِ اسود موجود ہے آبِ زمزم جو ہے وہ کبھی وہ پانی خوشک نہیں ہوتا یہ وہ زندہ موجزات ہیں جن کے اوپر واقعاً انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ کس قسم کے موجزات ہیں آیاتن بیناتن کہا گیا ہے کہ جس میں آپ شک نہیں کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اب آپ اگلی آیت کو دیکھیں کہ جس پر میں آج خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ کی توجہ بھی رہے گی اس کے اوپر وہ یہ کہ حضرت موسیٰ نے ایک عجیب جواب دیا ہے فیرون کو اور یہ جواب یہ ہے کہا کہ تو اچھی طرح جانتا ہے فیرون کہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے جو بھی موجزات کی صورت میں تو نے دیکھا ہے وہ اسی رب السماوات والارد یہ زمین اور آسمانوں کے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اور بسائرہ کا لفظ ہے کہ جو انسان کی آنکھیں کھول دینے والے ہیں جو انسان کو بصیرت عطا کرتے ہیں جو انسان کی آنکھوں کو روشنائی عطا کرتے ہیں اور پھر فیرون کہتا ہے فیرون کو حضرت موسیٰ فرما کہتے ہیں کہ میرے خیال میں فیرون کہ تیری ہلاکت جو ہے وہ یقینی ہے تجھے جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا کیونکہ تو اتنے واضح موجزات کا انکار کر رہا ہے اب یہاں جو چیز اہم ہے اور جس نے کافی میری توجہ بھی جو ہے وہ مجھے اس کے اوپر میں نے توجہ کی جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ اس موضوع کو اٹھایا جائے اور وہ یہ ہے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ ہو سکتا ہے فیرون جو ہے وہ امپریس نہ ہوا موجزات سے ہو سکتا ہے فیرون جو ہے اس کے سامنے موجزات حضرت موسیٰ نے دکھایا لیکن اس کے باوجود اس کے لیے ان موجزات میں وہ یقین نہ ہو لہٰذا اس نے ان کا انکار کر دیا لیکن حضرت موسیٰ بڑے عجیب الفاظ میں کہہ رہے ہیں اے فیرون تو حقیقت کو جانتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تجھے حقیقت کا نہیں پتا ایسا نہیں ہے کہ تجھے احمق ہے ایسا نہیں ہے کہ تجھ میں عقل نہیں ہے بلکہ تجھے معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ موجزات جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی کہہ کہ فیرون ہو سکتا ہے کہہ کہ موسیٰ جیسے کہہ دیا نا موسیٰ تم جادوگر ہو تو ظاہر ہے کہ موسیٰ اگر جادوگر ہیں تو زیادہ زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ فیرون کے جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ زیادہ بڑے جادوگر ہیں لہٰذا اگر انہوں نے اپنی رسیوں کو سامپ کی شکل میں دکھانے کی کوشش کی تو حضرت موسیٰ نے اپنا اصاب پھینک کے اجدہ بنا دیا تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ تو جادوگر تھے لیکن حضرت موسیٰ جہذا فیرون بھی یہ کہہ سکتا ہے لیکن حضرت موسیٰ فیرون کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے نہیں تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جو کام میں نے کیا ہے اس کا تعلق جادو سے نہیں ہے وہ جادو کی کیٹیگری سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اس قوت اور طاقت سے ہے اس نفس کی قوت اور طاقت سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے ازن سے میں نے استعمال کیا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت موجود ہے یہ موجزہ ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ جادو سے نہیں ہے لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فیرون کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں حق کا بھی علم ہے تمہیں حقیقت کا بھی علم ہے اس لیے کہ یہ بالکل موجزات جو ہیں ظاہر ہیں یہ شفاف ہیں ان کا ظاہر بھی شفاف ہے ان کا باطن بھی شفاف ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور آیت بھی ہے میں ابھی یہی پہ پڑھوں میں چینج کر رہا ہوں سلائیڈ کہ قرآن سورہ نمل میں چودہ نمبر آیت میں فرماتا ہے یہ بھی فیرون کے جو لوگ تھے انہی کے بارے میں یہ آیت ہے کہ یہ انکار کرتے تھے لیکن ان کے دل میں یقین موجود تھا یعنی دل سے اس بات یہ یقین تھا ان کو کہ حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اور ٹروت کیا ہے لیکن ان کے اندر جو دو چیزیں پائی جاتی تھی ایک تو ظلم کرنا یعنی وہ دوسروں کے ظلم کرنے کا کس سے تعلق ہے ظلم کرنے کا تعلق اس سے ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو سلب کرنا چاہتے ہیں ہم دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں ہم دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں جو دوسروں کے رائٹس ہیں ہم ان کے رائٹس کو نہیں دینا چاہتے ہیں بلکہ ان کے رائٹس کو ان کے حقوق کو ان سے چھیننا چاہتے ہیں ایک ظالم جو ہے وہ اسی لئے ظلم کرتا ہے نا رائٹ ہے ایز ایومن بین کہ میں جو بھی عقیدہ رکھتا ہوں مجھے زندہ رہنے کا حق ہونا چاہیے میرا یہ رائٹ ہے کہ میں جو ہوں کوئی شخص جو ہے میرے حقوق کو مجھ سے نہ چھینے تو اور وعلوون اس کا تعلق ہے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا جب آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں گے تب بھی آپ جو ہے آپ کا جو اپروچ ہے ورلڈ ویو ہے ہر چیز آپ کی تبدیل ہو جائے گی تو ان دو وجوہات کی بنا پر آپ انکار کر رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں کہ یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اس انکار کی بنیاد کیا ہوتی ہے ہماری فیملی لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے ہماری کومیونٹی لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انکار کرتے ہیں لوگ ڈینائے کرتے ہیں لوگ حق کو اور ٹرط کو انکار کرتے ہیں اور جن کو جو حق پر ہوتے ہیں لوگ ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے مقابلے میں اپنے دوستوں کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے مفادات ان کے لیے عزیز ہوتے ہیں لیکن وہ حمایت اور جو سپورٹ حق پرستوں کی کی جانی چاہیے جن لوگوں کو ضرورت ہے سپورٹ کی ان کی آپ سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو ہر لیول کے اوپر آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے بہت ہمیشہ کے لیے آج کے اس لیکچر میں ہم اس پر بہت زیادہ فوکس کریں کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی شخص انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے ڈینائے کرتا ہوا نظر آتا ہے کسی چیز کا تو آپ ہمیشہ سوچیں کہ یہ کیوں ڈینائے کر رہا ہے کیا یہ اس لیے ڈینائے کر رہا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس آگاہی نہیں ہے اس کے پاس awareness نہیں ہے اس کے پاس معلومات نہیں ہے اس کے پاس information نہیں ہے اگر کوئی شخص اس لحاظ سے جاہل ہو تو ہم اس کو کبھی بھی condemn نہیں کرتے ہیں کبھی بھی ہم اس کو برا نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اس کے پاس علم ہوتا اگر اس کے پاس information ہوتی تو وہ کبھی بھی انکار نہیں کرتا لیکن مشکل یہ ہے کہ اکثر جگہ پر جب لوگ انکار کرتے ہیں تو اس میں علم کی کمی نہیں ہوتی بلکہ اس میں ذاتی مفادات ظلمن و یہ دو چیزیں ہیں یعنی اخلاقی issue جو ہے وہ ہائل ہو جاتا ہے وہ عقل پر مسلط ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ چیزوں کو انکار کرنے لگتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب کسی کو انکار کرتے دیکھیں یا خود ہم کسی چیز کا انکار کریں جب ہم خود کسی چیز کو deny کرتے ہیں تو denial کا جو basis ہیں اس کو سمجھنا ہمارے لیے جو ہے بہت ضروری ہے تو یہ یہ وہ چیز ہے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے پاس وقت ہے میں اس کو تھوڑا سا اس mechanism کو واضح کرنا چاہتا ہوں یہ ضروری ہے کہ ہم اس process کو اس mechanism کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں جو ہمارا علم ہے یا جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں کبھی کبھی یعنی جب ہم کسی علم کی تصدیق کرتے ہیں اور ہمارے لیے علمی لحاظ سے کوئی چیز واضح ہو جاتی ہے تو اس علم یہ علم جو ہے اس سے ہم کبھی بھی اس کا تعلق ہماری عمل سے نہیں ہوتا اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ ہم اس کو support بھی کریں اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ اگر یہ حق ہے اور علم ہے علمی لحاظ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ عمل بھی کریں گے علم اور عمل دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے اس فاصلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے صرف یہ کہنا کہ ہمارا علم بڑا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہمارا عمل بھی اچھا ہو جو عقیدہ انسان کا ہے وہ جب تک انسان کے اب ذرا ان الفاظ پر غور کیجے گا جب تک انسان کے دل و جان میں نہ اتر جائے جب تک انسان کے روح میں رچ بس نہ جائے وہ عقیدہ اس کے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں جب تک وہ ایمان کی شکل اختیار نہ کریں جب تک وہ دل و جان کے ساتھ متحد نہ ہو جائے اس وقت تک انسان جو ہے وہ عمل کی منزل تک نہیں ہا سکتا تو ہر علم جو ہے اور ہر عقیدہ جو ہے یہ دیکھیں نا آپ ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں ہم اپنے عقیدے پر بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اہل بیعت کے ماننے والے ہیں ہم قرآن کے ماننے والے ہیں ہم خدا کے ماننے والے ہیں ہم آخرت کے ماننے والے ہیں لیکن جب آپ کسی کا عمل دیکھتے ہیں تو عمل یہ بتاتا ہے کہ اس شخص کا نہ اہل بیعت سے کوئی تعلق ہے نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ خدا سے کوئی تعلق ہے نہ آخرت سے کوئی تعلق ہے لیکن جہاں تک اس کے کلیم کا تعلق ہے وہ صحیح ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ہے اس کی knowledge ہے اس کا علم ہے لیکن اس علم کا اس کے دل و جان میں اترنا اور پھر اس کو عمل میں ڈھالنا اور اس کی reflection کا اس کے عمل میں ہونا یہ بہت ضروری ہے تو یہاں جو چیز important ہے اس کی طرف اشارہ کرنا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو دو قوتیں عطا کی ہیں بہت توجہ انشاءاللہ ہے آپ کی کہ اللہ تعالی نے انسان کو دو قوتیں عطا کی ہیں ایک قوت کا نام ہے اقل نظری theoretical intellect اور دوسری کا نام ہے اقل عملی یعنی practical intellect یہ جو theoretical intellect ہے یہ جو practical intellect ہے اللہ تعالی نے ان دونوں potentials اور ان دونوں powers کو ہمیں عطا کیا ہے ان دونوں قوتوں کو ہمیں عطا کیا ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عقل عملی کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم عقل نظری کے تقاضوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ اگر ہم اس کو نہ سمجھے تو پھر ہم اپنے وجود میں ہونے والی تبدیلیوں کو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے تو جہاں تک عقل عملی ہے جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عقل عملی کس کو کہتے ہیں آپ دیکھیں ان کا جواب کیا ہے ان کا جواب یہ ہے کہ اقل عملی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان رحمان کی عبادت کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جاتا ہے تو عقل عملی کا تعلق انسان کے عمل سے ہے عقل عملی کا تعلق انسان کے اس موٹیویشن سے ہے اس قوت سے ہے کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے اس موٹیویشن کے بعد ہی انسان عمل کرتا ہے جب تک انسان کے اندر وہ محرک نہ ہو جب تک انسان کے اندر وہ ڈرائیونگ فورس نہ ہو جب تک انسان کے اندر موٹیویشن نہ ہو انسان کبھی بھی عمل نہیں کرے گا بے شک اس کے پاس علم موجود ہے بے شک اس کے پاس information موجود ہے لیکن یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں عقل عملی ایک محرک ہے لیکن محرک کس چیز کا ہے موٹیویشن کس چیز کی ہے وہ موٹیویشنل یا ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ عبیدہ بہیر رحمان کہ عقل عملی وہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی عبادت کر سکیں اور آپ بہشت کو حاصل کر سکیں اس کا تعلق انسان کے فہم و ادراک سے نہیں ہے اس کا تعلق انسان کے علم سے نہیں ہے اب آپ دیکھیں میں مثال آپ کو دیکھتا ہوں کہ انسان کے اندر بس دو پہلو خاص طور پر پائے جاتے ہیں ایک کا تعلق ہے انڈرسٹینڈنگ سے ادراک جس کو ہم کہتے ہیں اور دوسرے کا تعلق ہے عمل سے ادراک یعنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو مخصوص قوتیں دی ہیں لہٰذا یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جو قوتیں جن کا تعلق انڈرسٹینڈنگ سے ہے وہ کونسی قوتیں ہیں مثال کے طور پر ظاہری قوتوں کو اگر ہم لے لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر انڈرسٹینڈنگ سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کان دی ہیں یا سننے کی ہمیں جو صلاحیت عطا کی ہے یا قوت سماعت عطا کی ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر ادراک سے ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر جو ہے وہ انسان کو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے سے ہے لیکن اس کے مقابلے میں عمل کا تعلق جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ اور قوتیں دی ہیں ان قوتوں کو پہچاننا اور ان قوتوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدہ کرنا اور آپس میں ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان فرق کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے اور وہ کیا ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ بھی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں بھی دی ہیں یہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے ان کے ذریعے سے ہم چیزوں کو درک نہیں کرتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم چیزوں کو فہم نہیں کرتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں بلکہ ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے ہم نے جو چیزیں سمجھ لی ہوتی ہیں کان کے ذریعے سے اور آنکھ کے ذریعے سے ہم اس کے ذریعے سے اب ہم عمل کرتے ہیں یعنی ہاتھ اور پاؤں جو ہے ہمیں ہمارے سامنے جو ہے فرض کرتے ہیں کہ ایک سانپ ہے ایک زہریلا جانور ہے تو ہم نے اس کو دیکھا اور دیکھنے سے ہمیں یہ علم حاصل ہوا کہ یہ خطرناک جانور ہے یہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے لیکن اب بھاگنے کے لیے ہمارے پاس آنکھیں ہماری مدد نہیں کریں گی کان ہمارے مدد نہیں کریں گے بلکہ بھاگنے کے لیے جو چیز ہماری مدد کرے گی وہ ہمارے ہاتھ ہیں اور ہمارے پاؤں ہیں لیکن اگر کسی نے ہمارے ہاتھ باندی ہو اگر کسی نے ہمارے پاؤں باندی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں تو کھلی ہیں ہمارے کان تو کھلے ہیں ہمارے اندر علم تو موجود ہے ہمارے اندر انفورمیشن موجود ہے لیکن ہم عمل کے قابل نہیں ہیں ہم بھاگنے کے قابل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں قوتیں دو مختلف قسم کی قوتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس علم ہو ہمارے پاس عقل ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ قوتیں جس کا تعلق عمل سے ہے وہ قوتیں ہمارے ان کے ہاتھ پاؤں کسی نے باندھی ہو کہ جس کی وجہ سے ہم عمل نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس چار قسم کے لوگ ہیں کہ ایک وہ ہیں کہ جن کے پاس ادراک اور عمل کی قوتیں دونوں مضبوط ہوتی ہیں یعنی ان کے پاس کان اور آنکھ بھی ہوتی ہے اور ہاتھ اور پاؤں بھی ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کی دونوں چیزیں کمزور ہوتی ہیں نہ دیکھنے کی قوت ہوتی ہے نہ سننے کی قوت اچھی ہوتی ہے نہ اور ہاتھ پاؤں بھی لرز رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں ایک وہ ہوتی ہے کہ تیسری قسم وہ ہے کہ آنکھیں تو بہت مضبوط ہیں قوی ہیں کان بھی بڑے صحیح ہیں انسان سنتا ہے لیکن اس کا ہاتھ جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے اس کے پاؤں جو ہیں مفلوج ہو چکے ہیں اور چوتھی قسم وہ ہے کہ کسی کے ہاتھ تو بڑے مضبوط ہیں پاؤں بھی بڑے مضبوط ہیں وہ بھاگ بھی سکتا ہے لیکن آنکھوں سے وہ اندہ ہے اور کانوں سے وہ بہرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چار قسم کے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جس چیز سے ہم سمجھتے ہیں اور فہم و ادراک کا جس سے تعلق ہے وہ عقل نظری ہے اور جس کا تعلق تصمیم یعنی فیصلہ کرنے سے ہے جس کا تعلق ارادہ کرنے سے ہے جس کا تعلق decision making power سے ہے جس کا تعلق عظم سے ہے اور اس وہ ہے عقل عملی تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک عالم آپ عالم کی مثال لے لیں ایک عالم عاقل بھی ہو سکتا ہے اور عادل بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں عقل بھی ہے علم بھی ہے اور عدل بھی ہے یعنی اس کے اندر عمل کے لحاظ سے بھی وہ ہر چیز اس کی متدل ہے اور عقل بھی ہے لیکن ایک عالم فاسق بھی ہو سکتا ہے یعنی اس کے پاس علم ہے knowledge ہے لیکن عملی طور پر وہ فسق و فجور میں مبتلا ہے یعنی جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے علم کمزور ہوتا ہے لیکن اب اس پر بڑا غور کیجئے گا یعنی آپ اس کے ذریعے سے ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس کے آنکھیں نابینا ہوں یعنی دیکھنا سکتا ہو یا وہ کمزور ہوں یا کان اس کی ہیئرنگ کمزور ہو لیکن جو ہے اس کا جو جو عظم ہے وہ زیادہ قوی ہے تو ایسے نتیجے میں کیا ہوگا ایسے نتیجے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مقدس ہیں جو عمل بہت کرتے ہیں جو نمازیں بہت پڑھتے ہیں جو روزیں بہت رکھتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے وہ بہت جلدی اس پر عمل کرتے ہیں لیکن ان میں معرفت نہیں ہے ان میں ادراک نہیں ہے ان میں علم اور شعور نہیں ہے اور جب آپ میں شعور نہ ہو جب آپ میں ادراک نہ ہو جب آپ کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو جب آپ کی عالمانہ اپروچ نہ ہو جب آپ کے اندر ریسرچ کی قوت نہ ہو جب آپ اپنی زندگی میں تحقیق نہ کر سکتے ہوں جب آپ اپنی زندگی میں باطن میں اترنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو اس کے نتیجے میں جس قسم کے افراد پیدا ہوں گے تاریخ میں اس کی مثال خوارج کی ہے آپ خوارج کو دیکھ لیں جو مولا کائنات امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہوئے ان کی عبادت کا مقابلہ میں اور آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ اپنے زمانے کے زاہدوں میں سے ایک تھے ان کے پہشانی پر سجدوں کی نشانات تھے لیکن ان کی پرابلم کیا تھی ان کی پرابلم اس عقل نظری میں تھی ان کی پرابلم ان کی آنکھوں میں تھی ان کی پرابلم ان کے کانوں میں تھی ان کی پرابلم ان کے سمجھ میں تھی فہم و شعور میں تھی لیکن عمل میں ان کے ہاں زیادہ پرابلم نہیں تھی تو یہ اور پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب آج کل کے دور میں بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں وہ کہ جو اسلام کے نام پر معصوم جانوں کو جو ہے وہ ان کو ان کا خون بہاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ خوارج کی جو روح ہے اور یہ روایات اور احادیث کا الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جب مولا سے پوچھا کہ مولا بڑا اچھا ہوا کہ یہ خوارج کا خاتمہ ہو گیا تو امیر المومنین نے کہا کہ خوارج کا خاتمہ کبھی نہیں ہو سکتا روح خوارج ہر دور میں باقی رہے گی یہ خوارج کی روح جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی لہٰذا ہمیں ہر سطح پر ہر لیول کے اوپر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں خوارج کی روح جو ہے وہ آس پاس موجود تو نہیں ہے لہٰذا یہ بھی ایک بات ہو گئی پھر ہمارے پاس ایک اور بھی جس کو مولا قائرات نے بڑا خوبصورت نام دیا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو فاسق بھی ہے اور جاہل بھی ہے یعنی کیا مطلب یعنی اس میں دونوں ہی پرابلمز ہیں یعنی نہ تو اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں نہ اس کے کان کام کرتے ہیں نہ اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ اس کے پاؤں کام کرتے ہیں ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں وہ جاہل بھی ہوتے ہیں وہ فاسق بھی ہوتے ہیں یعنی امیر المومنین کہتے ہیں ان کو جاہل متحتق یہ وہ جاہل ہوتے ہیں جن کی language abusive ہوتی ہے یہ وہ جاہل ہوتے ہیں جو بدتمیز ہوتے ہیں یہ وہ جاہل ہوتے ہیں جو بے عدب ہوتے ہیں یہ وہ جاہل ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو توہین کرتے ہیں ان کو بے عزت کرتے ہیں ان کی تحقیر کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ یاد رکھے گا جب بھی آپ کسی کو دیکھیں یہ حتی ہمارے اندر یہ پرابلم ہے کہ ہماری زبان میں شائستگی نہیں ہے اگر ہماری زبان میں جو ہے وہ عفت اور پاکیزگی ہماری زبان میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں اس قسم کی پرابلم جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی جب کانسلنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان بہت شدید جنگ بھی ہوتی ہے لڑائی بھی ہوتی ہے طلاق بھی ہوتی ہے ڈیورس بھی ہوتی ہے تو جب آمنے سامنے وہ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو بڑے نازیبہ اور توہین آمیز الفاظ ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ انسان واقعاً کانپ جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک ہے کہ آج وہ آپ سے فرض کریں بیوی آپ سے جدہ ہو گئی ہے یا شوہر آپ سے یا آپ کسی زمانے میں تھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک دوسری کی توہین کریں اس کا یہ مطلب ہے ایک دوسرے کو گالیاں دے اس کا یہ مطلب ہے ایک دوسری کی تظلیل کریں یہ جب بھی انسان یہ کام کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی شائستگی موجود نہیں تھی اس کے اندر کبھی بھی تسکیہ نفس موجود نہیں تھا ہو سکتا ہے برسہ برس تک وہ چھپاتا چلا آرہا ہو ہو سکتا ہے برسہ برس تک وہ اپنے آپ کو یہ شو کرتا چلا آرہا ہو کہ مجھ سے زیادہ شریف انسان کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ عدب اور تہذیب کا حامل انسان کوئی نہیں ہے لیکن جب وقت آتا ہے جب امتحان آتا ہے تب اس کی زمان سے اس کی اصل ماہیت آشکار ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ چیز جس کا تعلق فکر سے ہے اور وہ چیز جس کا تعلق محرک سے ہے یعنی جس کے ذریعے سے ہم عمل کرتے ہیں اس عمل کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں تو اقل عملی ہم نے پڑھا ہم نے اقل نظری پڑھا اقل عملی میں میں چند چیزیں اور اضافہ کر رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا کہ ایمان ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کسی موقع پر میں بات کروں گا ایمان کیا ہے لیکن ایمان کا تعلق آپ دیکھیں اقل سے نہیں ہے ایمان کا تعلق تسلیم ہونے سے ہے ایکسیپٹ کرنے سے ہے نیت ہے انٹینشن ہے پھر ارادہ ہے اور اخلاص ہے ان ساری چیزوں کا تعلق اقل سے نہیں ہے بلکہ اقل عملی سے ہے تو وہ وہ شخص جو جس کے پاس اقل عملی نہیں ہوتی لیکن اس کے پاس علم ہوتا ہے وہ کیوں یہ ایک سوال ہے بڑا ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جاہل ہو لیکن عمل بڑا اچھا کر رہا ہو نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس کے پاس امان بھی نہیں ہے اس کے پاس علم بھی نہیں ہے اس طرح کا لیکن اس کے باوجود یہ ایک یہ ایک بہتی ڈیپر لیول کا کوئسچن ہے جس کو میں اس وقت ٹچ نہیں کر سکتا لیکن بہارال انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی اتنے خلوص کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے اور ساتھ پھر اس کو جو ہے وہ امام کی پہچان نہیں ہے اس کو جو حق ہے اس کو وہ ڈینائے کر رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اقل عملی کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے عظم سے ہے نیت سے ہے ارادے سے ہے اور اخلاص سے ہے اور اقل نظری کا تعلق جو ہے وہ وحیل اور خیال اور برہان اور دلیل سے ہے یعنی ہمارے ذہن میں وہم آتا ہے کبھی مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں کبھی ہم دلائل سے کام لیتے ہیں اس کا تعلق معرفت شناسی سے ہے اس کا تعلق جو ہے وہ چیزوں کی معرفت حاصل کرنا ہے تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے اب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو میں اپنی آج کے لیکچر کے اینڈ میں میں ختم پہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عقل عملی میں ایمان عظم نیت ارادہ اخلاص اس طرح کی چیزیں ہیں اور عقل نظری میں انسان کا وہم ہے انسان کا خیال ہے انسان کے اندر جو برہان ہے اس کے اندر اس کا تعلق ہے اب سوال یہ کہ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی ریلیشنشپ بھی ہے یا نہیں ہے یاد رکھئے گا ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی ریلیشن نہیں ہے آٹومیٹک آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم حاصل ہو گیا تو آپ میں ایمان بھی اس کے اندر آپ کے اندر آ جائے گا بلکہ ضروری ہے کہ ہم خود اس رابطے کو قائم کریں ہماری ہماری ذمہ داری ہے ہمارا نفس کی جو ہے ایک قسم کی ایکسرسائز ہوگی کہ ہم خود اس کو ریلیٹ کریں یعنی اپنے علم کو اپنے قلب کے ساتھ ریلیٹ کرنا پڑے گا اپنے ارادے کے ذریعے سے اپنے عظم کے ذریعے سے اپنے خلوص کے ذریعے سے اپنے اوپر ورک کرنے کے ذریعے سے اپنا تسکیہ نفس کرنے کے ذریعے سے یہ ضروری ہے کہ ہم ان دونوں کو آپس میں ریلیٹ کریں تاکہ جب ہماری پریکٹس ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہی ہمیں یہ سمجھ آئے کہ جو دوسرا شخص ہے وہ حق پر ہے تو پھر ہم فوری طور پر اس کو ایکسپٹ کرنے کے قابل ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تمام تر کوشش اور جد و جہود یہ ہو کہ ہم اس کو ڈینائے کریں اگر ہم اس کو ڈینائے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے اندر جو ہے وہ اخلاقی پرابلم موجود ہیں لیکن اگر ہم فوری طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنا سر جھکا لیتے ہیں اور جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عقل عملی اور عقل نظری کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے اس کو اسٹیبلش کر دیا ہے لیکن ہمارے عرفہ یہ لکھتے ہیں کہ جو جو انسان کے درمیان یہ فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے یعنی شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان حق کو دیکھتا ہے پہچانتا ہے لیکن اس کو accept نہیں کرتا تو وہ فاصلہ جو جو بڑھتا چلا جاتا ہے جب جب انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان کے اندر یہ خلا جو ہے وہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کے اندر یہ ایک بہت بڑی بیماری کی صورت میں آ جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں حق کو دیکھتا ہے لیکن اس کو accept جو ہے وہ نہیں کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں اے فیرون تو قبول کر اس بات کو کہ تم تو نے حق کو پہچان لیا ہے تمہیں اس کو قبول کرنا چاہیے اس کو تسلیم ہونا چاہیے لیکن تسلیم ہونا جو ہے جو آخری نکتہ جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں جب ہم کہتے ہیں نا تسلیم ہونا قلب کا یعنی ایک نفس کا فیل ہے تو یہ اس میں اور علم میں بہت فرق ہے دونوں کے درمیان فاصلہ ہے یعنی آپ جب کسی چیز کا میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کر رہا ہوں تاکہ کہ اس کو ہم سمجھ سکیں کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اپنے سامنے تو اس میں آپ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو حق کو سمجھیں مثلا آپ کے سامنے اگر لیپ ٹاپ ہے آپ کے سامنے اگر کرسی ہے تو کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آپ کو سہارہ دے یہ سمجھنے میں کہ آپ کے سامنے کرسی موجود ہے دنیا کیونکہ سارے مقدمات فراہم ہو گئے ہیں اب اس کے بعد آپ کے سامنے یہ روشن ہو گیا ہے حق لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب آپ اس کو عمل کرنا چاہتے ہیں accept کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے ارادہ جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے جب تک آپ کے اندر عظم نہیں ہوگا جب تک آپ کے اندر شوق نہیں ہوگا جب تک آپ کا تصورات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ تصدیق صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک آپ ان مراحل کے ذریعے سے آپ ایمان نہیں لاسکتے اور آپ عمل نہیں کر سکتے لہٰذا آپ کبھی بہت غور کیجئے گا آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہتا یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنی زندگی میں کہے کہ میں تو اس کو نہیں سمجھنا چاہتا کیونکہ وہ تو آپ کے سامنے موجود ہے آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے بھاگنے کا اور فرار کرنے کا لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے وہ میں اس کو سننا نہیں چاہتا یہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو جو ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتا آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس پر ایکسپٹ نہیں کرتا دل سے لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم علم اور عمل کے درمیان ایک جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آخری چیز یہ کہ ہمارے علماء یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر جو ہے یہ تضاد موجود ہو یعنی علم اس کا کسی اور طرف لے جا رہا ہو اور عمل کسی اور طرف لے جا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے اس کے اندر اختلاف ہے اس کے اندر علم اور عمل کی جنگ موجود ہے جب انسان کے اندر کی دنیا میں وحدت نہ ہو تو وہ باہر کی دنیا میں کبھی بھی وحدت نہیں لاسکتا کبھی بھی یونٹی جو ہے وہ انسان کبھی بھی نہیں لاسکتا کہ جب تک اس کے اندر جو ہے وہ تضاد موجود ہو عمل ایک طرف جا رہا ہو اور علم جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ جا رہا ہو یہ جو شیطان لوگ ہیں یا جو دشمن ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے یا تو ہم چیزوں کو نہ سمجھیں اور یا اگر ہم سمجھیں تو ہم اس پر ایمان نہ لائیں میں پھر اس کو تقرار کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو ہم چیزوں کو نہ سمجھیں پہلے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھیں نہ جو شر پسند طاقتیں ہوتی ہیں وہ دو طرح سے جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں ایک تو یہ کہ ہم سمجھیں نہ اور اگر ہم سمجھ جائیں تو عمل نہ کریں تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ جو کچھ طاقتیں ہیں مثلا ہمارے اندر حص یعنی جو چیز ہم دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد اس کو ہمیں اقل کے حوالے کرنا ضروری ہے جو وہم و خیال ہے اس کو ہم اقل کے حوالے کریں یعنی جو چیز ہم دیکھتے ہیں اقل ہے جو فائنل ایتھارٹی ہے جب ہم وہم و خیال کی منزل پر گزرتے ہیں تو اقل ہے جو فائنل ایتھارٹی ہے جو حاکم ہے افکار کی جو نماز جماعت سے تشبیح دی ہے ہمارے عرفہ نے کہ اقل اس کی امام ہے اور امام جماعت ہے وہ جس کے پیچھے انسان کا وہم انسان کا خیال انسان کے حواس جو ہیں اس کے پیچھے چلنے چاہیے اسی طرح انسان میں شہوت ہے انسان میں غضب ہے انسان میں اٹریکشن ہے یہ جو انسان میں ڈیزائرز ہیں یہ جو وہ ضروری ہے کہ وہ اقل عملی کی حاکمیت ہو اقل عملی کی امامت ہو یعنی اپنے آپ کو سپرد کرے اقل عملی کے یعنی وہ اقل عملی کے عبیدہ بہیر رحمان کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جس سے جنت کو حاصل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے ہمارے اندر جو یہ قوتیں رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم غصے میں آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا دفاع کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم چیزیں ہمیں اٹریک کرتی ہیں اپنی طرف تو اگر ان کے اوپر اقل عملی امامت نہ کرے اور یہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو پھر جو ہے وہ انتہائی خطرناک چیزیں جو ہے وہ انسان کی زندگی میں سامنے آ سکتی ہیں جو انسان کو بالکل تبدیل کر سکتی ہیں اللہ تعالی انشاءاللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور صرف یہ بھی اشارہ کرتا چلوں کہ دنیا میں علم جو ہے وہ پچاس فیصد مسئلے کو حل کرتا ہے باقی چیزوں کا تعلق جو ہے وہ پچاس فیصد آپ کے ایمان اور عمل سے ہے یعنی علم آپ کی مدد اس سے زیادہ نہیں کرتا آپ کو خود اپنی مدد کرنی ہے علم حاصل کرنے کے بعد اب آپ کو ریلیٹ کرنا ہے اپنے اس علم کو اپنے ایمان اپنے ارادے اپنے عظم اپنے اخلاص اپنی نیت کے ساتھ تاکہ اب فرض کریں میں علم جو ہے وہ کس لیے ہے علم درس دینے کے لیے بہت اچھا ہے علم جو ہے وہ لیکچر دینے کے لیے بہت اچھا ہے علم تحقیق کرنے کے لیے بہت اچھا ہے علم تقریریں کرنے کے لیے بہت اچھا ہے علم مطالعہ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے لیکن جس چیز کا تعلق عمل سے ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے مثلا فرض کریں کہ میں آپ کے سامنے میں نے پورا لیکچر دیا اس لیکچر میں آپ ہو سکتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں میں بہت بڑا محقق ہوں میں بہت زیادہ میں نے مطالعہ کیا ہے بہت زیادہ میں نے تحقیق کی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا عمل اچھا ہو جائے گا یہ دو چیزیں بالکل آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹ نہیں کرتی ہیں مگر یہ کہ ہم اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں لہذا آج کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اتنے زبردست لیکچر دیتا تھا لیکن عملی طور پر فرض کریں کہ اس میں بہت سی پرابلمز موجود ہیں تو اس پر آپ تاجب نہ کریں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سارا میکنزم ہے کیا کہ جس کے سریعے ہم چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ سکیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ تَيَّبِينَ التَّحِرِينَ الْمَحْسُمِينَ تَيَّبِينَ ہم آیت جو ہے نیکسٹ آیت کے ساتھ پھر ہمارا درس شروع ہوگا اگر کوئی question آپ کا ہو تو پھر آپ لکھ کے بھیج دیجئے گا میرا خیال ہے درس آج کا کافی لمبا ہو گیا ہے تو ہم question answer کی طرف نہیں جائیں گے اگر ہو بھی آپ کے تو بعد میں ہم پھر کسی وقت discuss کر لیں گے شکریہ سامنے کو